اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل نائیمہ بیوٹی این لائف ویلو امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے افتاری کے لیے آج میں نے پیزا بنایا ہے تاکہ بچے شوک سے کھا سکیں بھارا کپ میں نے ایک میڈکہ لیے اس میں دیر کپ میڈکہ آ جاتا ہے ایک ٹیبل سپون میں نے ایسٹ لیے ایسٹہ بھڑ کر ڈالنا چاہے بھڑ کر ڈال سکتے ہیں میں نے بہت زیادہ بھڑ کر نہیں ڈالا ایک ٹیبل سپون ہی ڈالا ہے اور دو چھٹکی اس میں نمک کے میں نے ڈالے ہیں اور ایک چمچ اس میں میں نے چینی کا ڈالا ہے ٹی سپون میں نے ڈالا ہے ٹیبل سپون نہیں ڈالا تمام چیزوں کا اچھی طرح سے مکس کی ہے مکس کرنے کے بعد پھر میں نے اس میں دو ٹیبل سپون اوائل کے ڈالے ہیں اوائل ڈالنے کے بعد سپون کی مدد سے میں نے مکس کی ہے مکس کرنے کے بعد نیم گرم پانی کے ساتھ ہاتھوں سے میں نے اچھی طرح گھونڈ لی ہے پانچ منٹ تک اچھی طرح سے میں نے اسے گھونڈ دائے تاکہ اچھے سے ہماری ڈو تیار ہو جائے ڈو ہماری تیار ہو چکی ہے اس پر میں نے ہلکا سا آئل لگایا ہے آئل لگانے کے بعد میں اسے ایرٹائٹ کر رہی ہوں یعنی یہ شاپر بیک لگا دی ہے اور اسے میں اب اوون میں رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھے طرح سے رائس ہو جائے یعنی کہ پھول جائے پندرہ سے بیس منٹ بعد یہ اچھی طرح سے پھول جائے گی تو پھر ہم اس کا پیزا بنائیں گے پیزے کے لیے چکن میں نے ہاف کے جی لیا ہے ہاف کے جی چکن کو میں ہلکا سا فرائی کر رہی ہوں جیسے اس کا کلر چینج ہوگا تو میں اس میں ادر گلسن ڈال دوں گی اس کا کلر چینج ہو چکا ہے دو سے تین منٹ لگے ہیں مجھے اس کا کلر چینج کرنے میں ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے ادر گلسن ڈال دیا اس میں ادر گلسن ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے اسے فرائی کی ہے جیسے یہ تین منٹ ہوں میں میں نے اس میں تکہ مسالہ ایڈ کر دیا تکہ مسالہ میں نے تقریبا ایک ٹیبل سپون بھر کے ایڈ کی ہے اور اس کے بعد نمک میں نے ہاف ٹی سپون ایڈ کر دیا اور اچھی طرح سے میں نے اسے مکس کی ہے مکس کرنے کے بعد ایک ٹی سپون میں نے اس میں زیرہ ڈال دیا زیرہ پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں میں نے زیرہ ڈالا ہے اولی گانوں گھر میں نہیں تھا اس لئے میں نے وہ نہیں ڈالا میں نے زیرہ ڈال دیا ہوا ہے زیرہ ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر اسے مکس کی ہے مکس کرنے کے بعد میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے پکنے کے لئے چھوڑ دیا تاکہ اچھے سے ہمارا چکن گل گیا ہے افتاری کے لئے میں ڈال چاول بھی بنا رہی ہوں مہنگو میں سرکی ڈال کو میں نے ساپ کرنے کے بعد اچھی طرح سے اسے ووش کی ہے ووش کر کے بنے سے بگو دی ہے اور ساتھی میں مسالہ ریڈی کرلوں گے تاکہ میری ڈال بھی بن جائے پیزے کے لئے چکن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ہلکا سے اس میں پانی ہے اس پانی کو ہم نے بلکل ڈرائی کرنا ہے ڈرائی جب ہو جائے گا تو اچھی طرح سے اسے تھنڈا کریں گے اور پھر ہم یوز کریں پیزے کے ساتھ میں ڈالچابل بھی بن رہی ہوں ڈال چاول بنانے کے لئے ڈال کے لئے میں نے پتیلی میں ڈال ہے ڈال کر اس میں اڈرائی تو اڈریف آس کا پیسٹ آل ہے جیسی ہفرائی ہو آئے میں نے اس میں ڈمک مچ ڈال دی ہے ڈمک مچ ڈالنے کے بعد میں نے اس پانی ہے پانی meses ڈال کرنے کے بعد میں نے پانی زیرہ آسچ کی ہے زیرے سے دال کا ذ secondo جائمہ بہت اچھا آ جاتا ہے زیرہ ڈالنے کے بعد میں نے اچھی طرح سے پکایا ہے تاکہ اس کا اوائل باہر آجے جیسی اوائل آیا ہے بھائی تو میں نے اس میں ڈال ڈال دیا ڈال ڈالنے کے بعد پھر میں نے اس میں پانی ڈالا ہے تین گلاس پانی ڈال میں ڈال کر میں اسے پکنے کے لیے رکھ دی ہے تاکہ یہ پکتی رہے جیسی ڈال ہماری ریڈی ہوگی ہمارے چاول بھی ریڈی ہو جائیں گے چاول بھی ایک جلے پر میں نے رکھ دی ہے پکنے کے لیے چاولوں کے لیے ایک کرائی میں میں نے چھوٹا سا پیاز کاٹ کر ڈال رہی ہوں پیاز کو چھیل کر میں نے ووش کر لیا تھا پھر اسے کٹر کی مدد سے میں کاٹ رہی ہوں پیاز کاٹنے کے بعد اس میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈالیا آئل ڈال کے اسے فرائی کر رہی ہوں جیسی پیاز فرائی ہوگا میں اس میں ادرگلسن ڈال دوں گی اب میں چاولوں کو اچھی طرح سے ووش کرنے کے بعد بھگو رہی ہوں تاکہ جیسی چاولوں کا مسالہ ریڈی ہو ہمارے چاول بھیگ جائے پیاز ہمارا فرائی ہو چکے ہلکا سا اب اس میں میں نے ادرگلسن ڈال دیا ادرگلسن کو ڈالنے کے بعد میں اچھی طرح سے اسے فرائی کر رہی ہوں اور فرائی کرتے ہوئے میں اس میں کری پتہ ایڈ کی ہے دارچینی اور لونگ اور کالی ملچ تھوڑا سی ایڈ کی ہے نمک ملچ اور تمام مسالے ڈالنے کے بعد میں نے اچھی طرح سے اسے بھون لی ہے بھوننے کے بعد میں نے تھوڑا سا پانی ڈال لیا اور اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیا جیسی گھی باہر آیا یا ان کے آئل باہر آیا تو میں نے اس میں پانی ڈال دیا اور پانی پکنے کے بعد میں نے اس میں چاول ڈال دیا چاول ڈالنے کے بعد میں اسے میڈیو مانچ پر رکھ دوں گی اور جیسی پانی ڈرائی ہوگا میں اسے دمپر لگا دوں گے پانی چاولوں کا ڈرائی ہو چکے ہیں پنجرہ منٹ کے لیے میں نے چاولوں کو دمپر لگا دیا تھا پنجرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہمارے چاول ریڈی ہیں ماشاءاللہ چاول بہت اچھے بنے ہیں یہ وہی چاول ہیں جو شاپری سٹور سے میں لے کر آئی تھی ون تھرٹی فائف کے کےجی انہوں نے دیئے تھے بہت اچھے چاول ہیں کھلے ہوئے چاول بنے ہیں چاولوں کا سائز بھی لمبا ہے انشاءاللہ میں اور چاول بھی ادھر سے ہی لے آئوں گے کیونکہ چاول بہت اچھے نکلے ہیں انہوں نے صحیح کہا تھا کہ چاول بہت اچھے بنیں گے ماشاءاللہ چاول پھولے بھی ہیں اللہ کا شکر اللہ کا شکر ہے ہماری دال بھی بن گئی ہے دال چاول ہمارے ریڈی ہیں اب ہم پیزے کی طرف ہوں گے پیزا ہماری دو فلفی ہو چکی ہے پھول چکی ہے میں نے دو پیزوں کی دو گندی ہے دونوں فلفی ہو چکی ہیں اب ہم ان کو باہر نکالیں گے اور اچھے سے بیل کر ہم پیزا بنائیں گے یہ دیکھیں بہت اچھے سے یہ رائی سے ہو چکی ہے ہاتھوں پر ہلکا سا آئیل لگا کر اس کو میں بیل رہی ہوں ہاتھوں کی مجھ سے برہ کر رہی ہوں بیلنا چکنا میں نے یوس نہیں کیا ہاتھوں کی مجھ سے برہ کرنے کے بعد میں نے پین کو پہلے ہی آئیل سے گریز کر لیا تھا اس کے اندر میں نے پیزے کی یہ ڈو رکھی اور ہاتھوں کی مجھ سے اسے پھیلا لیا اور فوک کی مجھ سے اس میں میں ہول کر رہی ہوں تاکہ بہت زیادہ اوپر کی طرف پھولے نا پیزے کی سوچ لگانے کے بعد میں نے اس پر شملہ میرز پیاز اور چکن اور چیز اس تمام چیزیں لگا دیا اور اوون کو پہلے سے پری ہیٹ کیا تھا اور میں نے اس میں پیزا رکھ دیا ہے پندرہ منٹ کے لیے میں اوون کو آن کروں گی یہ مائیکرویویو اوون ہے یہ بہت اچھا ہے اور اچھے سے پیزا کو کوک کر دیتا ہے پندرہ منٹ کے میں نے ٹائم لگا دیا ہوئے پندرہ منٹ کے بعد ہمارا پیزا ریڈی ہو چکا ہے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور اللہ کا اللہ کی شکر ہے کہ پیزا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے باہر نکالیں دیکھیں کتنا اچھا ماشاءاللہ بنایا ہے پیزا بہت عرصے بعد پیزا بنایا اور شکر اللہ کی ذات کا کہ کوئی بھی چیز بیش نہیں گئی بہت زیادہ چیزیں میں لے کر بھی نہیں آئی تھی جو چیزیں گھر میں تھی میں نے اسی سے پیزا بنایا انشاءاللہ نیکسٹ ہے میں سب چیزیں لے کر آوں گے اور اس سے پیزا بناوں گے جس میں اولیٹ بھی ہوں گے ہر چیز اس میں ڈالوں گی میں پیزے کی شکل بہت اچھی آئی ہے اور سپیشلی پیزے کی ڈوب بہت اچھی بنی ہے بلکل بھی اکری نہیں ہے بلکل سوفٹ ہے بہت اچھا سا اس پر کلر بھی بہت اچھا آئے بچوں کو بہت پسند آئے اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے اچھا پیزا بنا دیا اسی طرح ہم سیکنڈ پیزا بھی بنائیں گے ہماری ڈوب بہت اچھے سے رائس ہو گئی ہے ہاتھوں کو ہلکا سا اوہل لگا کر میں اچھے سے اسے دو سے تین منٹ کے لیے دوبارہ سے گوند رہی ہوں گوندنے سے ہمارا پیزا بہت اچھا سے بنتا ہے اور ہاتھوں کی مدد سے اسے میں نے پھیلا لی ہے پین کو پہلے سے گریز کیا گریز کرنے کے بعد میں نے پیزا لو کو اس میں رکھ کر اچھی طرح پورے پین میں پھیلا دیا اور پیزا پر تمام ٹوپنگ لگانے کے بعد میں اس پر چیز لگا رہی ہوں چیز کو اچھے سے میں نے لگانے کے بعد پہلے سے پری ہیٹ کی ہوئے اوون میں میں نے اسے رکھ لی ہے اوون کو میں نے 18 منٹ پر سیٹ کیا ہے 18 منٹ کے بعد ہمارا پیزا ریڈی ہو چکا ہے اللہ کا شکر ہے یہ پیزا بھی بہت اچھا بنا ہے جب اوپر سے ہلکا کلر زیادہ آگیا ہے لیکن بنا بہت اچھا ہے پہلا پیزا میں نے پندرہ منٹ میں بیک کیا تھا یہ پیزا میں نے اٹھارہ منٹ میں بیک کیا ہے یعنی کہ سولہ سے سترہ منٹ میں پیزا بہت اچھے سے بیک ہو جائے گا اور اوپر سے زیادہ کلر بھی نہیں آئے گا اللہ کا شکر ہے پیزا ہمارا بیک ہو گئے اب افطاری کے لئے میں سکنجوی بنا رہی ہوں افطاری کے ٹائم ہونے والا ہے پیزا میں کٹ کر کے رکھ رہی ہوں پیزے کی دو بہت اچھی سوفٹ بنی ہے بلکل بھی ہارڈ نہیں بنی الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے آج افطاری میں ہمارے پیزے ہیں دال چاول ہے خربوز ہے اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نواز ہے اللہ تعالی سب کو یہ نعمتیں دیں اللہ کا لاکھ شکر ہے افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے روزہ کھل گیا ہے اللہ کا لاکھ شکر ہے الحمدللہ ہم سب نے روزہ کھول لی ہے بچوں نے پیزا بہت شوک سے کھایا ہے بہت اچھا اور ٹیسٹی بن ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا پیزے کی دو بہت اچھی بنی ہے بلکل بھی وہ نہیں ہے کہ بھی سخت ہے یا لگی نہیں را کے گھر میں بنائی ہے سوفٹ پیزے کی دو ہے حسن کو بہت پسند ہے بلکہ میرے سارے بچے پیزا بہت شوک سے کھاتے ہیں بچے بہت خوش ہیں اللہ کا شکر ہے جنہوں نے اچھی طریقے سے کھانا کھایا ہے دالچاول بھی بہت اچھے بنے تھے سب نے بہت شوک سے کھائے ہیں اب میں کوشش کروں گی دو دن بعد یا تین دن بعد چاول لازمی بنا دیا کروں گی روزہ کھولنے کے بعد روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا بچوں کا چاول کھا لیتے ہیں اب تاریخ کے بعد میں نے کلائنٹ کی کٹنگ اور تھریڈنگ کی ہے کٹنگ اور تھریڈنگ کرنے کے بعد میں کچن میں چلے گئی کچن کے برطن ووش کرنے تھے حسن کو دوبارہ بھوک لگ گئی ہے حسن تالچاول ڈال کر چلا گیا ہے اب میں کچن کے تمام چیزیں سمیٹ رہی ہوں جو برطن ووش ہوئے تھے وہ کیبنٹ میں ڈکھ رہی ہوں اور جو کھانا ہے اس کو ڈیبوں میں ڈاڑ کر فریج میں رکھ دوں گی تاکہ ہمارا کچن نیٹ ہو جائے اور صبح مجھے زیادہ کام کرنا نہ پڑے سہری میں اب میں برطن ووش کر رہی ہوں برطن ساتھ ساتھ ووش کر دیئے تھے اس لیے زیادہ برطن اکٹھے نہیں ہوئے جو افتاری کے تھے وہ میں نے ووش کر لیے تھے اس کے بعد کے جو برطن ہے وہ میں ووش کر رہی ہوں ہم برطن ووش ہو چکی ہیں اللہ کا شکر ہے کچن ہمارا بلکل نیٹ کرین ہو چکا ہے اب میں شیلف کو صاف کر رہی ہوں تاکہ سارا پانی ڈرائی ہو جائے کچن بہت اچھے سے نیٹ کرین ہو چکا ہے اب صبح کے لیے ہمارا کچن ڈرائی ہے انشاءاللہ تاکہ ساری میں اٹھ کے مجھے ایکسرا کام نہیں کرنا پڑے گا جس ساری بنانی ہے اور بچوں کو دے دینی ہے یہ تھا میرا آج کا بلوک میری یہ ویڈیو پسند آئیے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ